موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و عباد رکھے آمین سبح آمین تو آج کی ویڈیو میں میں بناؤں گی لیمن چٹخارہ بوٹی یہ بنانا بہت ہی حسان ہے بہت ایزی طریقے سے سمپل طریقے سے بن جاتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے بیف لیا ایک کلو تو یہ ہڈی کے بغیر ہے اتنی بڑی بڑی جیس ایسے اس کی بوٹییں کروالی تو اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں یہ ککر لیا میں نے اس میں اس کو ڈال دوں گی تو ون ٹیبل سپون اس میں میں یہ لسندرہ کا پیسٹ ڈالوں گی اور ایک ٹی سپون نمک اور یہ آدھا گلاس آدھے سے تھوڑا سا زیادہ پانی یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اوپر سے کور کر کے اس کا ڈکن بند کر کے تو آٹھ سے دس منٹ میں لگواؤں گی آٹھ سے دس منٹ میں جیسے گل جائے گا اگر آپ کا زیادہ آپ اپنے گوشت پہ آپ کے گوشت پہ ڈبینٹ کرتا ہے باقی وہ آپ زیادہ ٹیم لگوائیں اس کو زیادہ بڑے کا گوشت ہے تو زیادہ بڑی بڑی بوٹییں ہیں تو زیادہ ٹیم لگے گا بیس سے پچیس منٹ بھی لگتے ہیں اور پندرہ سے بیس منٹ بھی لگتے ہیں لیکن میرے اس گوشت کو دس منٹ لگیں گے بس تو چلیں اس کو میں چولے پہ رکھتی ہوں فلیم آن کر دیا یہ پکنا شروع ہو گیا اس میں میں ایک لیمن کا جوسہ سے ڈال دوں گی تو اب اس کو کور کر کے دس منٹ میں اس کو پریشر دوں گی دس منٹ کے بعد میں نے ککر بند کر دیا تھا فلیم بند کر دیا تھا تو ککر سے اس کو انکال لیا گوشت کو بول میں ڈال لیا تو اب ہم اس کو اس میں مسائلے ایڈ کریں گے آدھا ٹی سپون نمک ہے نمک پہلے بھی میں نے اس میں آدھا ٹی سپون ایڈ کیا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون زیرہ پارڈر زیرہ کٹا بنا ایک ٹی سپون چلی فلیکس ایک ٹی سپون ڈرائڈ چلی پارڈر ایک ٹی سپون ہلدی پارڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹیبل سپون سوکھا دنیا یہ سارے مسالے میں اس میں ایڈ کر دوں گے ایک ٹی سپون گارلک پورڈر دو ٹیبل سپون لیمن جوس دو ٹیبل سپون دہی ایڈ کروں گی میں اور یہ تین ٹیبل سپون کارن فلور ہے یہ اس کو کرسپی کرنے کے لیے اس میں ایڈ کروں گی تو اب اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر لوں گی مکس کر کے پھر آدھے گھنٹے کے لیے میں میرینٹ ہونے کے لیے اس کو رکھ دوں گی تو اس کے بعد پھر ملتے ہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی تو اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیں اب اس کو مکس کرتے ہیں تو اس کو میں نے مکس کر لیا اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے تو اب اس کو آدھے گھنٹے کے لئے میری نیڈ ہونے کے لئے رکھیں گے پھر آپ کو یہ بتاتے ہوں کہ کیا کرنا جوشٹ ہمارا میری نیڈ ہو گیا آدھا گھنٹا ہو گیا تو اب ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ایک پین لیں گے اس میں آویل ڈال کے اس کو گھرم ہونے کے لئے رکھیں گے اس کو ابھی سیٹ پر کرتے ہیں جو Lagos آن کردھیا اس کو گھرم ہونے دیتے ہیں تھوڑا جب جو گھرم ہو جائے گا تو ہم اپنی بوٹیوں کو اس میں فرائی کر لیں گے تو اویل ہمارا گرم ہو گیا چیک کرتے ہیں تھوڑا سا پہلے ڈال کے تو اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہ ایک ایک بوٹی کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے تو بکرہ اید آ رہی ہے بس آپ اید پہ ضرور یہ ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا یہ کیسے بنی ہے جب ایک سائی ڈسکی ہو جائے گی تھوڑی تو پھر ہم اس کو چینج کریں گے دیکھیں یہ فرائی ہو گئی ہماری چٹخارہ بوٹی ہم اس کو نکال لیں گے ایسے ہی باقی بھی ساری میں کر لوں گی پلیٹ میں اس کے نکال لیتی ہوں تو میں نے یہ ڈی شوٹ کر لیا ہماری لیمن چٹخارہ بوٹی بن کے ریڈی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں یہ بہت مزے کی بنتی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائکہ اور شیئر کر دیں تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ